مرزی ہمارے سیاستدان مذہبی لیکچر دے لیں اور جتنی مرزی افغانستان سے محبت کر لیں جتنے مرزی مولوی ہو جائیں آپ ان دہشت گردوں کے ہاتھوں نہیں بچ سکتے اور انہوں نے پشاور میں عمران خان صاحب جہاں بے رول کرتے ہیں اس کے کیپٹل میں بیٹھ کے یہ دماغہ کی ہے اس شیعہ مسجد کے حملے کا مطلب یہ ہے کہ کہیں سنی شیعہ کونپلیکٹ ہمیں دیکھ رہی ہے تحریکہ طالبان ٹی ٹی پی جو کہ شیعہوں کے خلاف ہے کچھ دن پہلے انہوں نے کوئٹہ میں کیا تھا انہوں نے بلوچستان میں کیے تھے ہمارا دھیان ہے روس امریکہ اور چین پہ ہم دیکھ رہے ہیں وہاں پہ کیا ہور ہے ہمیں یہ نہیں پتا ہمارے گھر میں کیا ہور ہے پہلے آپ نے گھر میں تو دیکھ لیں آپ کے گھر میں کیا چل رہا ہے اسے پاکستان کی آرمی کا پاکستان کے آئی ایس آئی کا پورا سپورٹ ہے پورا سپورٹ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ وہ پیدا ہی نہیں ہوتے اگر یہ نہیں ہوتا تو اگر یہ ان لوگوں نے سپورٹ نہیں کیا ہوتا تو پاکستان میں ایک ہسٹری ہے مائنورٹیز کو مارے جانے کی آسٹریلین ٹیم پاکستان کے اندر بیٹھی ہوئی ہے اور یہ جو پوزیشن تھی یہ تو ہائی گارڈ ہونا چاہیے تھا نمسکار دوستوں کو کل شکور اور کو پیشاور میں ایک بم بلاسٹ ہوا تھا یہ بلاسٹ ایک شیعہ مسجد میں ہوا تھا یہ بلاسٹ تب ہوا جب پاکستان میں ایسٹریلیا ایک کرکٹ ٹیم ہے اس بلاسٹ میں قریباً پچاس لوگوں کی موت ہو گئی ہے اب پاکستانی میڈیا اس بلاسٹ کو بھارت کا ہاتھ بتا رہی ہے انہیں لگتا ہے کہ یہ بلاسٹ ایسٹریلیا کے کرکٹ دورے کرانے کیلئے کیا گیا ہے ویسے پاکستان میں مائنورٹریز کے اوپر حملے ہوتے رہتے ہیں اور یہ بلاسٹ بھی انہیں میں سے ایک ہے پاکستان میں آپس میں ہی شیعہ اور سنمی کے بیچ میں لڑائی چل رہی ہیں اور یہ دھماگہ ہی شیعہ مسجد میں ہوا ہے اب اگر آپ آتنکیوں کو پا لے گئے تو ایک دن ہی آپ کو ہی کھاٹیں گے اور اس آتنکیوں کو پاکستانی گورنمنٹ اور فوج کو شروع سے ہی سمرتہ ملتا رہا ہے پاکستان میں کوئی بھی بلاسٹ ہوتا ہے تو پاکستان گورنمنٹ کا فوکس انڈیا کے اوپر آ جاتا ہے اپنی پبلک کو پاگل بنانے کے لیے اس کا سارا ملوہ بھارت پر ڈال دیا جاتا ہے پیش آور میں ہوئے بلاسٹ کو لے کر ہی اس ویڈیو میں بتایا گیا ہے سارا ملتی ہیں یہ پاکستانی نہیں مانتا سعودیلہ بھی مانتا ہے پاکستانی نہیں مانتا اور ان لوگوں نے اب یہ ٹی ٹی پی کو بہت گالی دیتے ہیں ٹی ٹی پی کو یہ دیتے رہے ہیں ٹی ٹی پی کو بولے ٹی ٹی ماہر اقلاف نہیں یہاں یہ آپ نے ہی تو پہ لے تھے اس میں سے ایک آدمی آپ کے خلاف ہو گیا تو آپ کے پہلے ہوئے نہیں رہے آپ ہی نہیں تو ان کو پڑھائے لکھاتے ہیں ٹی ٹی پی کی پوری ہائیرارکی یہ کہاں کہ ہے یا آپ ہی کے پڑھائے ہوئے ہیں ان کو ہتھیار کس نے دیئے آپ نے دیئے اور اس کے بعد اگر یہ آپ کے خلاف ہو گئے تو مطلب پاکستان کے نہیں رہ گئے یہ سب پاکستان کے ہیں ایسے ہمارے ساتھ بھی ہیں بھائی کونگریس ہماری رولنگ پارٹی ہوا کرتی تھے ایک ٹائم پہ تو بی جے پی کے جتے لوگ تھے وہ انڈین نہیں تھے سیدھی سی بات یا بی جے پی آج رولنگ پارٹی ہے کونگریس کے جیتے لوگ انڈین نہیں ہیں مختلف ہمارے ہاں الگ الگ وچار دھارہ ہو سکتی ایسے ہی ٹی ٹی پی آپ کے ہاں الگ وچار دھارہ کی ہے لیکن ہیں آپ کے سچ یہ ہے یہ اٹیک یہ حملہ اس دن ہوا جس دن پاکستان کا آسٹریلیا کے ساتھ ٹکٹ میچ تھا ٹیسٹ میچ اور یہ ٹیسٹ میچ کرید ایک سو نبی کلومیٹر دور ہو رہا تھا جہاں پہ حملہ ہوا اس سے اب میں چاہ رہا ہوں میں امید کر رہا ہوں میں انتظار کر رہا ہوں شیخ راشد بہار آئے اور آکے بولے کہ یہ حملہ انڈیا نے کر آیا یہ حملہ انڈیا کے ٹکٹوکر کیا بولتے ہوں ایک وہ ٹکٹوک آٹس نہیں ہوتا ٹکٹوکر نے کر آیا اس نے کروایا بولیے میں چاہتا ہوں I'm waiting for it یہ شیخ راشد ہر اپنی فیلیر کو انڈیا پہ ڈالنے کے لئے ٹکٹوکر پکڑ لیں گے کبھی یوٹیوپر پکڑ لیں گے کبھی کوکروچ پکڑ لیں گے چوہا پکڑ لیں گے بندی پکڑ لیں گے فیل ہو گئی پاکستانی establishment آرمی پاکستانی ISI اور پاکستانی گورنمنٹ ان سب کو رینئن کرنے کے لئے انڈیا تو بہت پہلے سے بول رہا تھا گاہے لوگ کے ساتھ میری سمپیتھی ہے جو لوگ مارے گئے ان کے پریواروں کے ساتھ میری سمپیتھی ہے یہ چیز چھپ نہیں ہے پاکستان ہتھیار دیتا ہے اپنے آتنکیوں کو جو کاشمیر میں آتنک فیلاتے ہیں ان کو supposing ایک کروڑ روپے کے ہتھیار دیئے وہ ایک کروڑ روپے کے ہتھیار میں ان لوگوں کو اپنے لوگوں کو پالنا ہے کھلانا پلانا ہے پاکستان کے میں جتنا بھی چندہ آتا ہے جتنا بھی پیسہ آتا ہے اس میں سے وہ سارا تو ISI اور آرمی کے لوگ اور وہاں کے عمران خان ٹائپ پولیٹیشنز یا شیخ راجے ٹائپ پولیٹیشنز اپنے مکان فارم آس کرین لیتے ہیں کچھ پاکستان میں کچھ پاکستان کے بعد یوروپ میں امریکہ میں تو ان لوگوں کو ہتھیار دیتے ہیں کشمیری آتنکیوں کو یا بلوچیوں کو یا کسی کو ان کو ہتھیار دیتے ہیں ایک کروڑ کے ہتھیار دیئے وہ ایک کروڑ کے ہتھیار کے میں سے وہ پچاس لاکھ کے ہتھیار ڈبل قیمت پہ ٹپل قیمت پہ وہ ٹی ٹی پی کو پیچ دیتے ہیں تاکہ ان کے پاس بھی پیسہ آج ہے سب گیم پیسے کا ہے یہ جو پاکستانیوں کو یہ بات پتا ہے آپ کو لگتا ہے ISI کو یہ بات نہیں پتا ہے سب پتا ہے ISI کو کیوں جنرل باجوا ایک شیعہ جنرل شیعہ میجی جنرل کو لیٹین جنرل کو لگے تھے اور انہوں نے کرا دیا اسی لئے انہیں لگ رہا تھا کہ سننی لیٹین جنرل جو ہیں وہ تی ٹی پی کے خلاف ایکشن نہیں لیں گے اس لئے انہوں نے شیعہ کو پرومٹ کیا اور وہ شیعہ کے خلاف ہے تی ٹی پی تو انہوں نے پرومٹ کیا وہ چاہ رہے تھے کہ تی ٹی پی کے خلاف ایکشن ہو لیکن اب کہاں ہوگا یہ دیکھ یہ جو اٹیک ہے یہ تو بتا ہی رہے نا کیا اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگ پاکستانی آرمی یہ اپنے کنٹری میں مسلمان نماز پڑھ رہا ہے اس پر رحم نہیں کر رہے ہیں اس کو مار دے رہے ہیں تو کیا یہ مندر میں پوجہ کرتے ہوئے آدمی پر رحم کریں گے کیا یہ چرچ میں پریر کرتے ہوئے آدمی پر رحم کریں گے کوئی چانس نہیں کیونکہ یہ لوگ آدمیوں کو تیار کرتے ہیں لڑاکوں کو تیار کرتے ہیں حملہ بروں کو تیار کرتے ہیں اس چیز کے لئے یہ بولتے ہیں کہ آپ کو جنت ملے گی بہتر ہوروں کے سپنے دکھا کے انہیں پتا ہے کہ یہیں پہ ہمیں جنت ملنی ہے ہم اپنے فارموز کریں گے ہم جنت یہیں بنائیں گے وہ یہ کر رہے ہیں ان کے جنت ان کی بہتر ہوریں آگے بات کرتے ہیں آپ پاکستان جو منع کر رہا ہے انڈیا ہمیشہ سے بولتا رہا ہے کہ بھائی امریکہ کو بولا ہم نے کہ ہم آتنکواد کے وکٹم ہیں سوچ یہ کہ آپ بچ جائیں گے نہیں آپ بھی ایک دن ویکٹم بنیں گے اور وہ دن آ گیا 11 ستمبر والا حملہ وہ بھی ویکٹم بنیں ایسے انڈیا پہلے سے بولتا رہا کہ یہ آپ کے پالے ہوئے ہیں ایک دن یہ آپ کے خلاف کام کریں گے لیکن نہیں پاکستان کو کوئی فرق نہیں پڑا اور ہو گیا کام یہ حملے جو ہو رہے ہیں یہ حملے بتا رہے ہیں کہ پاکستان کو بھی ویکٹم بننا پڑا ویکٹم آپ کلین کیجئے نا آپ کا اپنا پالا ہوا بچہ ہے ویکٹم آپ کلین کیجئے آپ ویکٹم نہیں ہیں آپ کے اپنے گھر کی لڑا ہے اچھا یہ سیکیورٹی فیلیر کی ضرورت ہمیں دیکھنے کو پڑ رہی ہے کہ ایک طرف ہم ہائی الیرٹ ہیں پوری پاکستان میں ہم کہہ رہے ہیں کوئر کمانڈر کانفرنس بھی ہوئی عمران خان صاحب بھی گئے کوئٹا میں وہاں پہ جا کے بڑا کچھ ہوا سارا کچھ ہوا لیکن وہ پتا چلا آسٹریلین ٹیم پاکستان کے اندر بیٹھی ہوئی ہے اور یہ جو پوزیشن تھی یہ تو ہائی گارڈ کرنے ہائی گارڈ ہونا چاہیے تھے یہاں وینڈڈ پٹشنٹ آپ کا گارڈ ہائی ہونا چاہیے اب یہ بتائیں کہ اب آپ کے پاس کیا پلان ہے کیا سٹیٹیجی ہے ہمارے لیڈران کے پاس آپ ٹھیک ہے آپ روس اور چین کی طرف چلے دیں بل بلے کیونکہ آپ کا پلان ہی ہوتا ہے عمومن جو لیڈران ہوتے ہیں ان کا پلان ہی ہوتا ہے کہ جسے کہتے ہیں اس کو ایک لٹرم بولی جاتی ہے کہ دھوکہ مطلب بسیق لائے آپ نے پنجابی کے جانے سجی مار کے کھبی بھانا کھبی مارنی سجی بھانی یہ اس طرح کے جو کام ہوتے ہیں یہاں پہ جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں انٹرنلی ہمیں کہ law and order انٹرنلی ٹھیک نہیں ہو پا رہا اور law and order انٹرنلی کیوں ٹھیک نہیں ہو پا رہا ہمیں اس سوال کا جواب تب تک نہیں مل سکتا ہے جب تک ہم سخت سوال نہیں کریں اور سخت سوال جب کریں گے تو پھر سوال افغانستان کے طرف جائیں گے جب سوال افغانستان کے طرف جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ ہم تو بڑے خوش لڑیاں مار رہتے اور ابھی وہ جو طالبان بیٹھے ہوئے ہیں وہ border پہ بھی مارے ساتھ لڑائیاں کرتے ہیں کبھی ہمیں بابے دوستی باندھ کرنا پڑتا ہے کبھی ہمیں پشاور سے اور ان کے ساتھ border باندھ کرنا پڑتا ہے کبھی یہ کہیں پہ ہمیں روک دیتے ہیں کبھی ہمارے منسٹرز کو یہ انٹرنی ہونے دیتے ہیں کبھی یہ ہمارے نیچر سیکیورٹی ڈوائزر کو نہیں وہاں پہ پہنچنے دیتے ہیں ہم ان کے لیے پوری دنیا میں جو ہے وہ کھٹورہ لے کے بھاگ رہے ہیں کہ یار افغانستان کی خیر ہو ہم نے پورے کے پورے ایک جو ہے نا میڈیا کمپین طالبان کے حق میں رکھی ہوئی ہے دنیا میں تاکہ یہ جو ہے ریکنائز ہو جائیں اور ہم اور ہمارا زیادہ کام تو ہوتا ہے ہم اپنے لوگوں کو مومن کرتے رہتے ہیں ہم زیادہ تار جو افغانستان کے حوالے سے جو سیچویشن ہوتی ہے ہم اپنے لوگوں کو ہی مومن کرتے رہتے ہیں کہ جناب دیکھو یہ افغانستان میں کتنا ظلم ہو رہا ہے حالانکہ یہ چیزیں تو باہر کرنے کی ضرورت نہیں اب آسٹریلین ٹیم جو ہے وہ آئی ہوئی ہے پاکستان میں آئی ہوئی ہے اور وہ میچ کھیل رہے ہیں راول پنڈی میں جو چل رہا ہے اور اب یہ جو چیزیں ہیں اس پوزیشن میں لاسٹم آپ کو یاد ہے کہ نیوزیلینڈ کی ٹیم جو چلی گئی اور وہ چلی گئی اور انہیں کہا جی کہ تھریٹس مل رہے ہیں ابھی آسٹریلین ٹیم کے پاکستان مجودگی میں اور یہ دو تین گھنٹے کی ڈرائیو ہے پشاور سویسٹ ہملہ ہو جاتا ہے آپ کو پتہ چلتا ہے یہاں میں تو حالات بڑے برے ہیں مطلب میرے میرے دوست مجھے کوئی بتا رہے تھے کہ سرینہ آٹل اسلامباد میں آپ جو ہے وہ انٹر نہیں ہو سکتے گاڑی کہاں کھڑی کرنی پڑتی ہے ادھر کہاں جانا پڑتا ہے وہ سارے معاملات یعنی کہ اتنی ہائی گارڈ ایک پریزیڈنچل پروٹوکول میں دے رہے ہم ان کو اور اگر پریزیڈنچل پروٹوکول اسلامباد میں مرے رہے اور دو گھنٹے دور سویسٹ ہملہ ہو جائے تو پھر تو معاملات اور زیادہ گھمبیر ہو جائے بھی پتہ چلے لیکن یہ پتہ تو چلے کہ یہ کون افغانستان میں بیٹھ کے ہمیں جو ہے وہ مار رہا ہے اور ہمارے پاس کوئی آپشن بھی نہیں آب رہے اور ہماری پارلیمنٹ بھی اس پر بات نہیں کرتی اور ہمارے جو انٹیئر منسٹر صاحب شیخ رشی صاحب وہ سارا ٹائم آگے جو ہے نا وہ جیب جیب سٹیٹمنٹ دیتے رہتے ہیں اور وہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ دیں گے بات بیٹھ میں کچھ بھی نہیں ہوتے صرف سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں اور جو ہے نا عظیم قوم اور عظیم فلاں اور بھائی give us a hard fact ہوا کہے پچھلے میں کیا ہوا تھا وہ انویسٹیگیشنز کہاں بھی گئی ہیں کوئی پارلیمنٹ میں پوچھنے والا نہیں ہے کوئی میڈیا میں پوچھنے والا نہیں ہے کوئی question کرنے والا نہیں ہے question کرنے والوں کو بیسے دبایا ہوا آج کار ذرا سے ایک کو question کریں کہ انہوں پھاڑو انہوں اندر پرچے کٹا ہو جی تو انہوں نے ماری انسلٹ کر دیا انہوں نے ہمیں یہ کر دیا انہوں نے ہمیں بوک کر دیا